شہر قائد والے ہو جہاں اتیار محکمہ مصمیات نے کر دیا ہے خبردار شیف میٹرالوجسٹ سردار سرفراس کہتے ہیں کہ شہر میں آج سے درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے شہر میں پارہ 39 دگری سینٹی گریٹ کی حد کو چھو سکتا ہے پتاتے چلیں کہ گرمی ابھی جا نہیں رہی بلکہ گرمی واپس آ رہی ہے مزید گرمی بڑھنے کا امکان ہے کراجی میں شیف میٹرالوجسٹ سردار سرفراس کہتے ہیں کہ مزید گرمی بڑھ سکتی ہے بات کرنے کے لیے آئیمہ کان ہمارے ساتھ موجود ہے آئیمہ بتائیے گا کہ اکتوبر میں تو موسم اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ ہمیں گرمی کی نویت سنا رہی ہیں جی بالکل دیکھیں ایسا ہی ہے شہر قائد میں جو ہے وہ موسم مزید گرم رہنے کا امکان محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ ظاہر کر دیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج سے جو ہے وہ درجہ حرارت میں مزید اضافے کی پیشگوئی جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ اکتوبر میں موسم جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے ایسا جو ہے وہ ہم کراچی والے اور سوچتے ہیں لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ مئی اور جون کے بعد تیسرا گرم ترین مہینہ جو ہے وہ اکتوبر کا ہی ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ درجہ حرارت آئندہ آنے والے ایک سے دو روز کے دوران جو ہے وہ انتالیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے تاہم ہواوں کا روح بھی جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے سمندری ہوایں جو ہے وہ اس وقت جزوی طور پر موتل ہے ہوا میں نوی کا تناسب بھی جو ہے وہ اس وقت ساٹھ فیصد سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی جو ہے وہ موسم اسی طرح سے گرم اور خوشک رہے گا جبکہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس وقت اگر موجودہ درجہ حرارت کی حوالے سے بات کرے تو شہر قائد کا جو اس وقت موجودہ درجہ حرارت ہے وہ اٹھائیس ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ جو گرمی کی شدت اس وقت صبح کے اوقات میں بھی محسوس کی جاری ہے وہ چونتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جو ہے وہ محسوس کی جاری ہے مشرق ہوگی چونکہ شہر قائد میں جو بلخصوص ہوایں چلتی ہیں وہ مغربی سینٹ کی جانب سے چلتی ہیں سمندری ہوایں ہوتی ہیں لیکن اکتوبر سے لے کے دسمبر اور جنوری تک جو ہواوں کی رخ ہوتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے جس کے بعد جو شہر کا فضائی میار ہوتا ہے وہ بھی خراب رہتا ہے ان دنوں اگر فضائی میار کے حوالے سے بات کریں تو گزشتہ دو روز سے شہر قائد کا جو فضائی میار ہے وہ بھی خراب ہے اس وقت بھی جو دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی جو ہے وہ ساتھویں نمبر پر موجود ہے جبکہ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی دوسرے نمبر پر آ گیا ہے ہوا میں آلودہ ذرات کی مقدار جو ہے وہ ایک سو پچاس پرٹیکولیٹ میٹر سے جو ہے وہ زائد ایک آرڈ کی جاری ہے سو سے لے کے دو سو پرٹیکولیٹ میٹر جو ہوتے ہیں وہ انسانی صحت کے لئے مذر ہوتے ہیں جبکہ دو سو سے لے کے تین سو پرٹیکولیٹ میٹر جو ہوتے ہیں وہ انسانی صحت کے لئے خطرے کا سبب بنتے ہیں تاہم شہریوں کو ماہرین کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے کوویٹ کے دوران احتیاط کی گھروں سے باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی طور پر کیا تو فضائی میار خراب ہونے کی صورت میں شہری جو ہے وہ ماسک کا استعمال لازمی طور پر کریں اور گرمی اور دھوپ سے بچنے کے لئے گھروں سے پہلے تو بلا ضرورت باہر نہ نکلیں جبکہ ساتھ ساتھ اگر گھروں سے باہر نکلنے کی ضرورت پر رہی ہے تو اپنے سروں کو جو ہے وہ دھاپ کر رکھیں اور خود کو جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ بھی رکھیں ہمیں یہ بتائیے گا کہ کراچی کا موسم پلٹا کب کھائے گا کب کراچی کے شہریوں کو سردی دیکھنے کو ملے گی کب پہلی بارش ہوگی موسم سرما کی جی بلکل دیکھیں کراچی والے جو ہے وہ سردی اور موسم جو کروٹ بدلے گا کراچی میں وہ اکتوبر کے اینڈ میں جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے اینڈ میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ موسم میں جو ہے وہ تبدیلی آئے اور رات کے اوقات میں اور صبح صویرے جو ہے وہ خون کی محسوس کی جائے گی جبکہ گزشتہ رات بھی جو ہے وہ شہر میں ہلکی خون کی جو ہے وہ دیکھ محسوس کی گئی ہے لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر کا پہلا اور جیسے کہ پہلا ہفتہ بھی جو ہے وہ گرم گزرا اب دوسرا ہفتہ جب شروع ہو گیا ہے تو یہ ہفتہ بھی اور آئندہ آنے والے جو ہفتے ہیں اکتوبر کے آخری دنوں سے قبل وہ بھی جو ہے وہ اسی طرح سے گرم اور خوش رہیں گے الرجی ٹائپ کا موسم جو ہے وہ محسوس کیا جائے گا جبکہ آخری دنوں میں جو ہے وہ اکتوبر کے تو ہلکی سی جو ہے وہ رات اور صبح سویرے جو ہے وہ کنکی محسوس کی جائے گی اور باقاعدہ طور پر جو سردیوں کا آغاز ہوتا ہے وہ محکمہ موسمیات کی جائم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دسمبر میں ہی ہوگا نومبر میں جو ہے وہ موسم تھوڑا سا بہتر رہے گا ڈھلکی ہلکی جو ہے وہ ٹھنڈی ہوایں چلیں گی موسم میں جو ہے وہ تبدیلی نومبر سے ہی متوقع ہے جی اچھا یہ بھی بتائے گا ہے میں کہ جیسے ابھی آپ نے آہ ہشیار خبردار کیا ہے کہ گرمی بڑھنے جا رہی ہے کل سے مزید گرمی بڑھ جائے گی تو یہ سپیل کتنے دن تک رہے گا یا یہ آہ پورا اکتوبر کنٹینیو کرے گا آہ جی بلکل دیکھیں پورا اکتوبر تو نہیں کہہ سکتے کہ اسی طرح سے رہے گا گرمی جو ہے وہ بڑھے گی تو آہ آج اور کل جو ہے وہ انتالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ٹیمپریچر جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ موسم اسی طرح سے گرم رہے گا جو درجہ حرارت اکتوبر کا اوستر ہوتا ہے میکسیمم جو ٹیمپریچر ریکارڈ کیا جاتا ہے اکتوبر میں وہ چھتیس اشاریہ پانچ ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کیا جاتا ہے لیکن چونکہ ان دنوں جو ہے وہ ہواییں تبدیل ہیں ہواوں کا رخ تبدیل ہے اور بحرِ عرب میں جو ہے وہ ممکن ہے ایک سمندری طوفان بننے کا بھی جو ہے وہ خطشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو چونکہ جب بحرِ عرب میں اس طرح سے جب سمندری طوفان تشکیل پہ رہا ہوتا ہے اور ڈیپ ڈیپریشن جب بن رہا ہوتا ہے تو اس دوران جو ہے وہ شہر میں ہواوں کا رخ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے حبس کی کیفیت ہوتی ہے لہٰذا اس کے باعث بھی جو ہے وہ شہر میں آئندہ آنے والے آہ جو دن ہے ان میں اسی طریقے سے موسم جو ہے وہ گرم رہے گا لیکن آخری ہفتے سے جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جائم سے یہ پیشگوئی کی جاری ہے کہ رات اور صبح صویرے جو ہے وہ خنکی ہو سکتی ہے موسم میں اور دن کے اوقات میں موسم جو ہے وہ تھوڑا بہتر رہ سکتا ہے ان دنوں کے مقابلے میں لیکن آنے والے کچھ دنوں میں آہ گو کہ آج کل اور پرسو جو ہے وہ اسی طریقے سے موسم گرم ترین رہے گا گزشتہ کئی روز سے موسم ہم دیکھ رہے تھے کہ گرم مرتوب تھا لیکن آج چونکہ ہوایں موطل ہیں جزوی طور پر اور جب ہوایں چلنا بھی شروع ہوں گی تو یہ بتایا چاہ رہا ہے کہ ان کی جو سمت ہے وہ شمال مشرک ہوگی تو جب شمال مشرک سمت سے ہوایں چلتی ہیں تو موسم جو ہے وہ خوش بھی ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ فضائی میار بھی خراب ہو جاتا ہے سمندری ہوایں گو کے موطل ہیں لہٰذا آئینے والے چند دنوں کے دوران جو موسم ہے وہ اسی طرح سے گرم رہے گا آخری ہفتے میں جو ہے وہ موسم میں تھوڑی بہت تبدیلی آئے گی رات اور شام رات اور صبح صویرے جو ہے وہ خونکی رہے گی جبکہ دن کے اوقات میں آہ ہوایں چلنے سے موسم تھوڑا سا بہتر رہے گا جی بہت شکریہ آئیما آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے